قرآن وقتوں کی بات ہے کہ ایک سلطنت میں ایک بادشاہ اور اس کی تین بیٹیاں رہتی تھی بادشاہ ان سے بہت پیار کرتا تھا ایک دن بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو آزمائے گا تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے بادشاہ نے اپنی بیٹیوں کو اپنے گرد جمع کیا اور ان میں سے ہر ایک سے ایک ہی سوال کیا تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو بڑی بیٹی نے جواب دیا پیارے ابباجان میں آپ سے اتنا ہی پیار کرتی ہوں جتنا کہ لوگ دنیا کے تمام ہیرے جوہرات و دولت سے کرتے ہیں بادشاہ بہت خوش ہوا بادشاہ نے خوشی سے کہا اس نے جب دوسری بیٹی سے یہی سوال کیا تو جواب ملا کہ پیارے والد میں آپ سے اتنا پیار کرتی ہوں جتنا کہ لوگ سونے اور چاندی سے کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ بادشاہ خوشی سے مسکرا دیا اب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری تھی میرے والد بادشاہ سلامت میں آپ سے اتنا ہی پیار کرتی ہوں جتنا کہ پوری دنیا میں موجود نمک بادشاہ اس کے جواب پر بہت حیران ہوا یہ تم نے کیا کہا مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں غلط سنا بادشاہ گسے میں بولا بیٹی نے جوابند کہا میں آپ سے اتنا ہی پیار کرتی ہوں کہ جتنا نمک چھوٹی بیٹی سے دھورایا تمہاری حمد کیسے ہوئی تمہاری بہنیں مجھ سے اتنی محبت کرتی ہیں جتنی ہیرے اور سونے سے اور ایک تم ہو کہ مجھے صرف نمک جتنی محبت کرتی ہو ابھی محل چھوڑ دو اور کبھی واپس مت آنا شہزادی روتی ہوئی جنگل میں پہنچ گئی جب ایک شہزادہ جو وہاں سے گزر رہا تھا خوبصورت شہزادی کو دیکھا تو اس شہزادے کو اس شہزادی سے پیار ہو گیا شہزادہ اسے اپنے محل میں لے گیا اور جلد ہی اس سے شادی کرنے کو کہا نوجوان شہزادی نے اسے بتایا کہ وہ صرف اس صورت میں ہی اس سے شادی کرے گی جب اس کا باپ یعنی بادشاہ شادی میں آئے گا افسوس کی بات ہے کہ میرے والد مجھ سے ناراض ہیں اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ کبھی بھی ان کے پاس واپس نہ جاؤں اس نے وضاحت کی شہزادے نے شہزادی سے کہا میں بادشاہ کو اپنی شادی کا دعوت نامہ بھیجوں گا اور جب وہ آئے گا تو ہم اسے اچھا سبق سکھائیں گے شہزادے نے شہزادی کے والد یعنی اس بادشاہ کو شادی کا دعوت نامہ بھیجا لیکن عقل مند بات شہزادے نے یہ نہیں لکھا تھا کہ وہ بادشاہ کی سب سے چھوٹی بیٹی سے ہی شادی کر رہا ہے چنانچہ جب شادی کا دن آیا تو بادشاہ شادی پر آیا اور وہ شہزادے کے ساتھ والی جگہ پر زیافت کی میز پر بیٹ گیا بادشاہ نے کہا اس کھانے میں تو نمک ہی نہیں ہے میں اسے نہیں کھا سکتا اسی وقت ایک باپردہ خوش مزاد لڑکی اس کے پاس نمک لے کر آئی اور کہنے لگی یہ ہے نمک مجھے امید ہے کہ خانے کا ذائقہ اب بہتر ہو جائے گا بادشاہ نے فوراً اس کی آواز پہچان لی لڑکی نے اپنا پردہ اٹھایا اور بادشاہ نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو دیکھا اور وہ فوراً سمجھ گیا کہ شہزادہ اور شہزادی اسے کیا سکھانا چاہتے تھے اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر بادشاہ نے اپنی بیٹی سے معافی مانگی شہزادی بولی پیارے ابباجان میں آپ کو معاف کرتی ہوں بادشاہ شہزادہ اور شہزادی خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے نتیجہ دوستو اس ویڈیو سے ہم نے یہ سبق سکھا کہ یہ دل دہلانے والی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ محبت اور سمجھ بوچ عظیم اشاروں اسراف اعلانات سے زیادہ قیمتی ہیں یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نمک کی طرح محبت کو ہمیشہ اسراف الفاظ سے ظاہر نہیں کیا جا سکتا لیکن وہ ضروری انصر ہے جو زندگی کو مزیدار بناتا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکشن اون کرتے ہیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے ہیں سال